اسلام علیکم ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم جانیں گے فیروز کھان کے کنچو ورسے کے بارے میں ناظرین فیروز کھان علیزی کی شادی 2018 میں ہوئی تھی لیکن شادی کے چار سال بعد ہی علیزی نے عدالت میں فیروز کی خلاف کیس تائر کیا جس میں انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ فیروز ان پر ظلم و تشدد کرتا رہا اور انہیں مارتا پیٹتا رہا اور چار سال سے وہ یہ عذیت برداشت کرتی رہی ہیں لیکن اب اپنے بچوں کی خاطر وہ مزید چھپ نہیں رہ سکتی اور انہوں نے ڈائیووس لینے کا فیصلہ کر لیا ساتھ ہی میں وہاں پہ انہوں نے کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دے جس میں انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ کیسے فیروز کھان نے ان پر ظلم و تشدد کیا ہے یہ تصاویر دیکھتے ہی بہت سارے اداکار میدان میں اتر پڑے اور فیروز کھان کے خلاف بول پڑے کسی نے انہیں وحشی دریندہ کہا تو کسی نے ذہنی مریض فیروز کھان سب کچھ چپ چاپ سہتے رہے لیکن حالی میں اپنے وکیل کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنی ایکس وائف علیز فاطمہ اور ان تمام اداکاروں کے خلاف کیس طائر کیا اور کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی کر دی جس میں ان تمام اداکاروں کی پرشنل انفرمیشن بھی شامل تھی یہ تصاویر دیکھتے ہی وہ تمام اداکار گھسے سے بھڑک اٹھے کہ یوں ان کی پرائیویسی لیک کر دی گئی ہے وہیں پہ کچھ لوگ فیروز کھان کا ساتھ دیتے نظر آئے کہ اچھا ہوا ان کا سوفیر اپ ڈیٹ ہوا ان اداکاروں کو بغیر کچھ جانے بغیر کسی ثبوت کے یوں کسی کے خلاف نہیں بولنا چاہیے تھا لیکن وہیں پہ کچھ لوگ اداکاروں کا ساتھ دیتے نظر آ رہے ہیں کہ فیروز کھان کو یوں ان کی پرائیویسی لیک نہیں کرنی چاہیے تھی تو آئیے دیکھتے ہیں کون سے اداکار ہے جن کے خلاف فیروز کھان نے کیس دائر کیا ہے ان میں صرف حیث شامل ہے ایمن کھان جنہوں نے علیزے کی ویڈیو دیکھتے ہی فیروز کھان کے خلاف بیان دیا اور انہیں وحشی اور درندہ قرار دے دیا وہیں پہ شامل ہیں ان کی بہن نامور اداکارہ منال کھان جنہوں نے علیزے کے بیان پر فیروز کے خلاف اپنا بیان دیا ان کی بیوی اگرہ عزیز نے ابھی حال ہی میں فیروز کھان کے ساتھ حدار محبت ڈراما میں کام کیا لیکن حال یا انٹریو میں ان کا کہنا تھا کہ وہ آئندہ فیروز کھان کے ساتھ کبھی کام نہیں کریں گی انہوں نے فیروز کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیا وہیں پہ شامل ہیں اشنا شاہ جو ابھی حال ہی میں ان کے ساتھ حبس ڈرامے میں کام کر چکی ہیں وہیں پہ شامل ہیں نامور اداکارہ میرا اور وہیں پہ ہی شامل ہیں ان کے ساتھ سروت گلانی جنہوں نے علیزے کا بیان آتے ہی فیروز خان کے خلاف بولا اور فیروز خان کو ذہنی مریض اور وحشی قرار دے دیا وہیں پہ شامل ہیں انٹرنیشنل ڈائریکٹر شرمین عبید ان کے علاوہ مصدق ملک جنہوں نے ابھی حال ہی میں فیروز خان کے ساتھ حبث ڈرامے میں کام کیا ہے ڈراما ڈائریکٹ کیا ہے ان کا بھی کہنا تھا کہ وہ آئندہ فیروز کے ساتھ کام نہیں کریں گے جو عورتوں کی عزت نہیں کر سکتے ان پر تشدد کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے وہیں پہ شامل ہیں مشہور سنگر اور اداکار فرہان سعید بٹ علیزے کے بیان کے آنے کے بعد فرہان سعید بھی میدان میں اتر پڑے اور فیروز خان کے خلاف بول پڑے وہیں پہ ہی شامل ہیں عثمان خالد بٹ یہ بھی کسی سے پیچھے نہ رہے اس کے علاوہ شامل ہیں سنگر آسم ازہر جو کہ ان کی شادی میں ہمیں شرکت کرتے ہوئے بھی نظر آ رہی ہیں انہوں نے فیروز خان کو ذہنی مریض قرار دے دیا ابھی اس پوسٹ کے بعد اداکار میدان میں اتر پڑے ایمن خان کا کہنا ہے کہ ان کی فیملی ٹراما سے گزر رہی ہے وہیں پہ ان کی بہن منال خان کا کہنا ہے کہ ان کی فیملی ڈینجر میں ہے لوگ جو ہیں وہ انہیں بلیک میل کر رہے ہیں تو فیروز خان کی پرائیویسی لیگ کرنے پہ وہ ان کے خلاف لیگل نوٹس لیں گی لسٹ شیئر کی کہ کیسے ان کا نمبر لیک ہونے کے بعد لوگ انہیں کال کرتے رہے اور انہیں تنگ کرتے رہے اور انہیں بلیک میل کرتے رہے مونی بٹ نے ابھی حال ہی میں اپنے بیوی کا نمبر ان کی پرسنل انفرمیشن لیک ہونے پہ ان کے خلاف کیس دائر کیا فیروز کے خلاف وہیں پہ ارسلان نصیر کا کہنا ہے کہ جہاں پہ یہ ساری قانونی جنگیں جاری ہیں وہیں پہ مجھے بھی کوئی لیگل نوٹس بھیجنا چاہیے اپنے آپ کو ایسے سٹوپیڈ کام کرتے ہیں